میں دعوت کتاب دیتا ہوں حضرتِ اللہ مولانا عبدالحمید صاحب سے یالوی جالوی کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے بھرگ و ازہان کو صفیص فرمائیں تشریف لاتے ہیں آپ کے ناروکی کونج میں حضرتِ اللہ مولانا عبدالحمید صاحب سے یالوی نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ تکبیر موسیقی موسیقی شم توہید جلائے کے ہی آئے شم توہید جلائے کے ہی آئے کافل آر بٹا کی جائے نہ منظر سے گئی دور تک راہ دکھانے کے لئے آئے موسیقی عزت و عدرام کے لئے راہن کے مات پر مقفل مقفل حضور کی بلاب سید حبیب شاہ صاحب سید محسن شاہ صاحب منتظمِ عادا رست محترم جناب 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 شعباز صاحب حرقینِ جاسر اور استانہ عرقیل سے نسبت نسبت دلد نقابد بردیدت رکھنے مالکنان اسلام اللہ پاکئی عمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو حضرت دروس میں تمام عباب کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات بیش کرتا میں اپنے لیے اس سے بڑھ کے سارت کی بات کوئی اور نہیں سمتا کہ میں ایسی حسدی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حضور کی ملاد کے بارے میں بات کرو جو میرے آقا کی بارگاہ میں بھی عزت مالے ہیں اور یہاں بھی عم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے بارے میں بات کرتا ہے یار ایسا کرتے ہیں جس طرح چھوٹے بائی نے کیا ہمارے باپ نے کیا ہے بکری کا بچہ لیا چھت پہ گئے زبا کیا پھر اسی چیز کو دیکھا پھر بڑا بائی کہتا ہے جس طرح باپ نے کیا ہے آج ہم نے بھی ایسا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے بچے باپ نے ماں میں پائے بچے بھی پائے ملاد نہیں ہوئی بچے بھی ملا شابل نہیں ہوئی چھوٹے بڑے بائی کہتا ہے چھوٹے کو یہ طرح باپ نے بکری کا بچہ لیا ہم بھی ایسا کر دیں چھت پہ لے گئے چھوٹے کر کرنے لگے تو لیٹ جاؤ ایسے میں چھونی چلاؤں گا جس طرح باپ نے بکری کو زبا کرنا مطلب ہے چھونی چلائی چھوٹے کے خط رک جائے رگوں میں سکون نکلا وہ چھوٹا بھی شہید ہو گیا وہ در کے گرا چھت سے وہ بھی گر گیا اور گرتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گیا بات اپنے حالت میں ہیں فرماں دیکھ رہی ہیں دو ہی بھول تھے جو آج نام مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا ہے سبحان اللہ آج ملاد مصطفیٰ پہ آج ہمارے گھر میں کسی میں آنا ہے دونوں کو اٹھایا کمرے میں رکھا چاہتا رہا کے کھانے لگے بکر نہ کرنا آسو نہ پانا بات رہے اپنی زبان سے کرنا کمری والے روز روز تلی سبحان اللہ اللہ بر بر کے زبان سے کہتا ہے یہ کیا پیش کروا گا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان تمہاری ہے وہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان اگر حضرت جابر جللہ تعالیٰ گھر کی سبائی کر کے تیار ہو گئی ادھر کمری والے چودہ سو صحابہ کو لے کر آئے سرکان نے فرمایا جابر آٹا لے ہو آنیا لے ہو دو آدمیوں کا کھانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوہاب آٹے میں بھی ڈال دیا پرمایا کھانا پکاتے جو چھائی سو روٹی پکی چودہ سو صحابہ اکرام آٹا دو آدمیوں کا آپ دبل کریں دو دو بھی کھائیں چھائی سو پا گئی ہنڈیا بھی تیار ہو گئی حضور نے فرمایا جابر مذہب تیار ہو گئی ہے آقا تیار ہو گئی ہے پرمایا ایسا کرو جب آپ نے بچوں کو بلا کے لیے اپنے بچوں کو بلا کے لیے ہو اللہ محبت بر حضور جابر اپنی زوردہ کو کہتے ہیں بچے کے لیے سرکان بلا رہے ہیں سرکان سے ہاتھ کرو آپ کھانا تناول فرما لو عرد امام جاپر سعادت فرہاتے ہیں رضی اللہ تعالی بھئی آگے میرے حبی کی اوپر میرے معبول اس وقت تک کھانا نہیں کھانا جب تک جابر کا گھر آباد نہ ہو جائے تم سارے جہانوں کے لیے رحمت بند کرائے ہو تو کس وقت تک کھانا تناول نہیں کرنا جب تک بچے شامل نہ ہو جائے یا صلاح میں تو کسی باگ میں کہنے گے جو نے فرمایا اچھا جس باگ میں ہے نا لیے آپ اپنی بیو شکر جس باگ میں بتاؤ آپ اس سے آج باپس لے آئیں گے اللہ کو اکبر جب یہ بات کہی نا تو دور جاتے کہا چلو کمرے میں دکھایا چادر اٹھائی دونوں شہید ہو گئے تو کہتے لگے ان کو کس نے شہید کیا تمہیں تم نے اپنے نبی کی آمند پر بکری کا بچہ دبا کیا اور ان دونوں بچوں نے ایک دوسرے کو اپنے کیا وہ شہید کر لیا ہے یا رسول اللہ آپ کھانا تناول فرما لیں بچے اس باگ میں گئے ہیں جس سے کل واپس نہیں آتا اگلا جملہ سنی ہے لیکن اب آج یہاں سے اٹھے اور دیوہ شید سے ہوتے وے کمری بانے کی بارگاہ میں پھوٹ نہیں تھا یا رسول اللہ وہ اس باگ میں گئے ہیں جس باگ سے کل واپس نہیں آتا خرمایا جابر جسے دینا نبی پرانے وہ دیر بھی نہیں دکھاتا جاؤ پھرمادر پہ کھڑے ہو بچوں اٹھو تمہیں نبی پاک بتا رکے تھے دروازر پہ کھڑے ماں پاپ دونوں کچھ ہو کے اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ کن دیکھا ہے دین کو وہ چاہیئے پر دینے والا ایسے چاہ ہمانا لنبی اور سب سے اولا ہوانا اے بچوں چلو تک یہ پاک بلا رہے ہیں دونوں پچے زندہ ہو گئے حضور کی پارگاہ میں کھانا لگایا گیا چوتہ سو صحبہ کرامے بھی کھایا تھا پچے بھی زندہ حضور نے شاہ فرمایا جابر بھائے پکری کی ہڈیاں پرطن میں رکھ کے لیا جب لائیا گئے میرے نبی نے اس ہڈیوں کی اوپر ہاتھ پھیرا پکری دو بناتے ہوئے قبلی وانے کے قدموں میں آتے ہوئے حضور نے شاہ فرما جابر تو نے اپنے گھر میں اپنے نبی کی ملاد بنائی ہے اپنے نبی کے خدمت کے لیے یہ سادس نے تظام کیا ہے یہ دیکھو تیری بطری بھی وجود ہے یہ دیکھو تیری بچے بھی وجود ہیں یہ دیکھو کھانا کتنے آگنیوں کا رہ گیا ہے آقا دو آگنیوں کا کھانا ہے حضور نے فرمایا اب میں جاؤں تم خوش ہو اب اب اسی مطار ملاد مصطفیٰ سے سمد پر خانچ کرنے سے کبھی کوئی کبھی نہیں آتی اس ضلوش میں آنے سے کسی میں ہاتھ سے کبھی نہیں آتی بہت میں میرا ایمان ہے کہ جس طریقے سے ابو لاپ کی بات کبر میں بن سکتی ہے وہ تھا ہی کافر تو میرا ایمان ہے جس نے بیت سینے پہ لگایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاپے ہوئے بہا عدب ہوکے اس بذب کی ادر اس ضلوش میں شامل ہوا اللہ تعالیٰ اس کے صاف کا پہلے گناہ موسیقی